بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی حوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں کچن کی صفائی کر رہی تھی اور جی بس یہ ناشتہ وغیرہ سے میں فارغ ہو کر پھر میں نے یہ ساری کچن کی صفائی کی اور میں نے مگوائے تھے انڈے اور انڈے جو ہیں نا سردیوں میں بہت کھا ہمارے گھر میں کھائے جاتے ہیں جیسے کہ صبح کو وائل ہوتے ہیں رات کو جو ہے نا کسی کو فرائے چاہیے کسی کو املک چاہیے تو اس طریقے سے نا انڈے جو ہے نا دو تین دفعہ مطلب ختم ہو جاتے ہیں جلدی علی سے تو میں نا انڈے منگوا کر اور باہر رکھ لیتی ہوں گرمیوں میں میں فرج میں رکھتی ہوں اور نا سردیوں میں میں باہر رکھ لیتی ہوں کیونکہ فرج میں رکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جم جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی مجھے جو ہے نا گرم مسالہ پیسنا تھا تو میں نے کہا چلیں جی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں چار سپون جو ہے نا میں نے کالی مرچ جو ہے وہ لی ہے اور چھوٹی سی جو علاچی ہوتی ہے دو ڈیڈ سپون میں نے اس کا لیا ہے اور دارچینی کے دو ٹکرے میں لوں گی بس یہ سمپل سا میں جو ہے نا گرم مسالہ بناتی ہوں اس کو پیستی ہوں کیونکہ گرمیں ختم ہو گیا تھا اور شامیوں میں چکن کے سالن میں گوشت کے سالن میں مطلب جس میں نیڈ ہوتی ہے تو اس میں ڈالتے ہیں میں پیس کر رکھتی ہوں پھر جو ہے نا میں اس میں ڈالتی ہوں آپ بھی ضرور اسی طریقے سے اپنا اپنے گرمیں جو ہے نا وہ گرم مسالہ پیس کر رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اور یہ بہت اچھا ٹیسٹ کا مینس مطلب یہ تھا کہ جب سالن میں ڈالتے ہیں تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے بیسو تو گرم مسالے میں بڑی علاچی لونگ وغیرہ ڈالے جاتے ہیں مگر جو ہے میں بس سمپل سا بناتی ہوں یہ سالن میں اچھا رہتا ہے اتنا ہیوی نہیں رہتا دروازے کی نوک نوک پجی اور میں نے دیکھا کہ دروازے پر کون ہے تو میں نے دیکھا کہ بچارہ بابا جو غریب تھا ریڈی لے کر چل رہا تھا بوٹا بیج رہا تھا مگر مجھے رحم آ گیا میں نے کہا حالانکہ بوٹا مجھے اتنا پسند نہیں ہے ہم اس کو سنگ کہتے ہیں مگر میں نے کہا لے لیتی ہوں تیس روپے میں اس نے کہا کہ تھرٹی روپے میں جو ہے نا وہ بس ہے تو چلے جی میں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کرتی ہوں اور میں نے لے کر اور جا کے اپنے بیٹے کو دیا بچارہ بابا جو ہے نا وہ گادہ لے کر کہہ رہا تھا کوئی ہے سنگ لینے والا کوئی ہے سنگ لینے والا بوٹا لینے والا مطلب کے تو اس لیے میں سندھی میں بات کر رہی ہوں کہ سب کو پسند آ جائے اور یہ دیکھیں کھائیں میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا پھر بیٹے نے کہا کہ نہیں آپ کے لیے میں تھوڑا رکھتا ہوں تو میں نے کہا چلو صحیح ہے مجھے لیپ تھوڑا رکھی شرامتی کھائیں ہاں سنگ اور ایسے جو ہے نا بچارے غریب جو بابا یہاں سے چلتے ہیں آپ لوگوں کو نظر آئے تو آپ لوگوں کو جو چیز نہ بھی لینی ہونا وہ بھی آپ لوگ لے لیجئے گا کیا پتہ یہ صبح سے لے کر رات تک جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتے ہیں بچارے تو بس ان لوگوں کی اللہ پاک سب کو اتنا رزق دے اتنا رزق دے کہ بس جو ہے نا سب کی پریشانے دور ہو جائے تو یہاں دیکھیں میں بنا رہی ہوں چکن کا سالن چکن آلو کا سالن بنا رہی ہوں شوربے والا میں نے پیاس لی آلو اس میں آئل ڈالا اور اس کو ہلکا سا براؤن کیا براؤن کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی اور جی آج میں آپ لوگوں کو بہت اچھی ایک بہت اچھا جو اچھی دعا بتاؤں گی اور آپ لوگوں کو وڈیو بلکل ہی اسکپ نہیں کرنی فل دیکھنی ہے فل دیکھنی ہے میری وڈیو کو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی میں آپ لوگوں کو ایک اچھی رزق کی دعا بتاؤں گی تاکہ رزق میں برکت یہ پڑھنے سے رزق کون سی دعا پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے اچھا جی تو سب سے پہلے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو نہ ہر وقت وزو میں رہنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارا کچن کا کام زیادہ ہوتا ہے تو ہم کچن میں زیادہ تر رہتے ہیں آدھا دن تو ہمارا کچن میں گزر جاتا ہے تو ہمیں نہ وزو میں ہر وقت رہنا چاہیے ٹھیک ہے اگر وزو ٹوٹتا ہے تو آپ وزو کر لیں ٹھیک ہے سردیوں میں اتنا جلدی علی وزو نہیں کیا جاتا صرف مطلب کے نماز کے دورانے ہم وزو کرتے ہیں تو چلیں یہ بھی صحیح ہے اور نہ آپ جو بھی کام کریں بسم اللہ سے کریں آپ فرج کھول رہی ہیں فرج میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میٹا ماتر ہرے دنیے وغیرہ سب ہمیں دن میں میں تو کہتی ہوں دن میں بیس دفعہ ہم فرج کھولتے ہیں تو دن میں بیس دفعہ ہم فرج کھولتے ہیں اور بیس دفعہ آپ لوگوں کو بسم اللہ بسم اللہ رفعہ الرحیم بڑھنا ہے ہر کام کا آغاز آپ کو بسم اللہ سے کرنا ہے دوسرا یہ کہ آپ چلتے پھرتے استغفار استغفار استغفراللہ استغفراللہ پڑھتی رہیں آپ آٹھا گن رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں آپ کچن کو صاف کر رہے ہیں آپ مطلب سالن بنا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ایکس وائے زیڈ تو آپ استغفراللہ استغفراللہ اور یہ نہیں کی زبان سے کیا جائے مگر دل سے ندامت ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آپ اندر ہی اندر روتے جائیں اور جو ہے نا یہ استغفار استغفار پڑھتے جائیں اور دروش شیط پڑھتی جائیں جمعہ رات جمعہ کے دن دروش شریف کا جو ہے نا جمعہ رات جمعہ کے دن دروش شریف کا ورد آپ لازمی رکھیں اور یہاں دیکھیں گرم مسالہ میں اس سال میں ڈال رہی ہوں جو میں نے اب بھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور آپ لوگوں نے پہلے والی مطلب آگے وڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ میں نے گرم مسالہ کیسے بنایا تھا ٹھیک ہے اب میں اس سال کو اچھی طریقے سے بنائی کروں گی اور آپ لوگ دیکھتے بھی جائیں اور میری وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا استغفراللہ دروش شریف اور بسم اللہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ رزق میں برکت زیادہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا رزق کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے کہاں سے آ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے کچن میں برکت ہوگی جیسے کہ ہم گروسری لے کر آتے ہیں تو بس بیس تاریخی ہوتی ہے تو ہمارے سارے سامان ختم ہوتے جا رہے ہیں جب ہم پڑھنا شروع کریں گے استغفراللہ بسم اللہ تو اس میں اتنی برکت ہوتی ہے میری تو بہت زیادہ برکت ہوتی ہے ایک منت کی میں گروسری لے کر آتی ہوں تو میرا مطلب کہ دو مہنے تک چل جاتا ہے مگر اوپر اوپر کے تھوڑے سے جو ہوتی ہے چیزیں وہ لانے ہوتی ہے اللہ کے نام پر بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور ہم کو اللہ کا نام لے کر ہی ہر کام شروع کرنا چاہیے اور مشکلات آئے پریشانی آئے ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور خوشی میں تو لازمان اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ ہم کچن کا کام کر رہے ہیں خانہ پکا رہے ہیں ریسٹنگ کر رہے ہیں تو ہم گانے وغیرہ سونگ وغیرہ سن رہے ہیں نہیں ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا بھی ہے اور اس کے ساتھ سننا بھی ہے میں تو ایسا کرتی ہوں کبھی کبھار جب میں نہیں پڑھتی تو پھر نا میں وڈیو کوئی موبائل میں چلا لیتی ہوں یاسن شریف سور رحمان وغیرہ اور دور شریف پڑھتی رہتی ہوں یا تو کوئی سورت وغیرہ یاد کرتی رہتی ہوں تو اس طرح خانوں میں برکت ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے اور کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اللہ پاک سب کے رزق میں برکت دے اور یہ آپ ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور دیکھیں جی سالن کا فائنل لک کتنا زبردست چکن کا آلو کا سالن بنا ہے کورمے کے ساتھ مطلب جیسے کورمہ لگ رہا ہے نا تو میں نے نان مگوائی تھے اس کے ساتھ اور بس ہم نے دوپیر کو یہ کھانا کھایا تھا بہت مزیدار سا آپ بھی اسی طریقے سے بنایے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ